بقائدہ اپنے انتخابی مہم کا آغاز کر رہی ہے اور یہ پہلا جلسہ جو انتیس جلسے انتیس ٹاؤن میں جو جلسے انتخابی ہوں گے اس کا یہ پہلا جلسہ ہے جو آج ملیر میں ہو رہا ہے ملیر والے زمیر والے ملیر والے جرت والے ملیر والے ہمت والے یہ ہمارے انتخابی سفر کا آغاز ہے پہلا جلسہ ہے اور جب آخری جلسہ ہوگا تو یہ تیہ ہوگا کہ شہر کراچی ملیر اور یہاں کے تمام کے تمام ڈاؤنز پہلے بھی ایم کیو ایم پاکستان کے تھے آج بھی ایم کیو ایم پاکستان کے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ کل بھی ایم کیو ایم پاکستان کے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ درست یا غلط ایسا ہے یا نہیں ہے اور یہ صرف انتخابی عمل کا آغاز نہیں ہے سال دو ہزار تئیس اس بات کی خمازی ہے اس بات کا عادہ ہے کہ بھائی ایم کیو ایم پاکستان اور پاکستان بنانے والوں کی موجودہ نسل ایم کیو ایم پاکستان بنانے والوں کی موجودہ اولاد ایم کیو ایم کے کارکنوں کو کراچی کے مظلوموں یہاں رہنے والے بسنے والے تمام تب کو اور سندھ کے شہروں میں رہنے والے مظلوموں کو حل کا نہ لو انہیں حل کا نہ لو انہیں حلوہ نہ سمجھو اور ان کے صبر کو اس سے زیادہ مت آزماؤ اور آج کے اس جلسے نے یہ تیہ کر دیا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان یہی پر موجود ہے ایم کیو ایم is a force to reckon with ایم کیو ایم ایک سیاسی قوت ہے جسے دبایا تو جا سکتا تھا جسے کمزور تو دکھایا جا سکتا تھا جسے تقسیم تو دکھایا جا سکتا تھا لیکن بھائی یہ کوئی کہانی نہیں ہے کہ شروع ہوئی اور ختم ہو گئی یہ کوئی ڈراما اور فسانہ نہیں ہے کہ شروع ہوا اور ختم ہو گیا ارے بھائی میری پہنوں میری بیٹیوں میرے بھائیوں میرے بیٹوں یہ داستان ہے ایک طویل جد و جہد کی داستان ہے میرے بھائیوں میرے بیٹوں یہ ارتو گرول کی طرح داستان ہے جسے چند قسطوں اور ایک سیزن میں پڑھ کر یا سن کر لپ نمٹایا نہیں جا سکتا اور یہ پہلا سیزن تھا انیس سو اٹھتر سے ایم کیو ایم کی داستان کا دو ہزار سولہ تک دو ہزار سولہ کے بعد یہ ارتو گرل کی داستان یہ ایم کیو ایم کی داستان پھر دو ہزار بائیس تک اس کا سیزن ٹو تھا اور اللہ کے فضل و کرم سے ایک متحدہ منظم ایک متحرک ایم کیو ایم کا قیام اس کے تیسرے سیزن کے ساتھ شروع ہوا جب خالد مقبول صدیقی بھائی مصطفیٰ کمال بھائی اور فاروق ستار بھائی نے ایک دوسرے کے ساتھ یکچہ ہو کر سارے بکھرے ہوئے لوگوں کو ایک متحدہ ایم کیو میں جمع کر دیا اور آج یہ آپ کے لیے مبارک بات کا دن ہے خوش خبری کا دن ہے کہ جنوری سے لے کر یہ جو سفر شروع ہوا یہ صرف انتخابی عمل اور انتخابی سفر نہیں یہ بازیابی اور بہالی کا عمل بازیابی اور بہالی کا سفر ہے اور سندھ کے وڈیروں اپنی غلطیوں کے ازالے کا سفر ہے اور مخالفین کی غلط فہمیوں اور خوش فہمیوں کے سفر کا آغاز ہے انہیں بتانا ہے کہ ابھی غنیمت ہے صبر میرا ابھی لبالب برا نہیں ہوں ابھی غنیمت ہے صبر میرا ابھی لبالب برا نہیں ہوں وہ مجھ کو مردہ سمجھ رہا ہے اسے کہو میں مرا نہیں ہوں اسے کہو میں مرا نہیں ہوں اپنی غلطیوں کے ازالے کا سفر اور غلطیوں کے ازالے کا دور ہے مخالفین کی خوش فہمیوں اور غلط فہمیوں کو کہ خاتمے کا دور ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے جب یک جہتی قائم ہوئی تقسیم ختم ہوئی تو ایک کے بعد ایک خوش خبری آپ کے دروازے پر دستک دینے لگی ایک کے بعد ایک سب سے پہلے سن کے وڈیروں اور جاگیرداروں کے موز سے جو ہمارے حقوق تھے ان کی بازیابی کا آغاز ہوا جو ہمارے غصب شدہ حقوق تھے ان کی بازیابی کا آغاز ہوا ہماری سیاسی معاشی اور معاشرتی بحالی کا آغاز ہوا ہمارے سیاسی معاشی معاشرتی حقوق کی بازیابی کا ہماری تاریخ ہماری تہذیب کی بحالی کا سفر شروع ہوا اور اللہ کے فضل و کرم سے سب سے پہلے ایک سات ملین ستر لاکھ کی آبادی کو بازیاب کرایا آپ کی اسی ایم کیو ایم نے جو آج آپ کے سامنے پہلی خبر آپ کو جو دی الحمدللہ آج آپ سر اٹھا کر چل سکتے ہیں قومی اسیمبلی کی ایک سیٹ کا اضافہ کراچی میں ہوا صوبہ اسیمبلی کی تین سیٹوں کا اضافہ اللہ کے فضل و کرم سے کراچی میں ہوا یہ ایم کیو ایم پاکستان کی بدولت ہوا یہ یک جہتی اور اتحاد کی بدولت ہوا آبادی بازیاب ہوئی ہماری نشستیں بازیاب ہوئیں جو ایک عرصے سے سندھ کے وڑیرے چاگردارے کھا گئے تھے اور یہی کہ طاقتیں تمہاری ہیں یہ بڑیروں اور چاگرداروں کے لئے آج یہ وحشگاف الفاظ میں اعلان ہے کہ طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے اکس پر نہ اتراؤ آئینہ ہمارا ہے سندھ پر سندھ پر نہ اتراؤ کراچی ہمارا ہے اگر آدھا تمہارا ہے تو باقی آدھا ہمارا ہے یہ آج اعلان ہے سندھ کے آدھے وسائل ہمارے ہیں آدھا اختیار ہمارا ہے آدھا اختیار ہمارا ہے خدا کی قسم اس مردم چمالی کی بنیاد پر کراچی ہیدر آباد سکر میر پر خاص اور نوابچہ کی آبادی کو گن لو شہروں کی تو یہ پورے سندھ کی تقریباً پچاس فیصد آبادی اور یہ صرف مہاجروں کا مقدمہ نہیں ہے یہ پاکستان کا مقدمہ ہے ہر پاکستانی ہر علاقے کا پاکستانی ہر زبان بولنے والا پاکستانی جو آج کراچی اور سندھ کے شہروں میں رہتا ہے چاہے وہ اردو بولنے والا میمن گجراتی پوربی میواتی چاہے وہ پنجابی پختول سندھی بلوچ سرائی کی ہزارے وال کشمیری گیل گیتی اگر وہ سندھ کے شہروں کراچی حدرباد سکر اور میرپور خاص نواب شاہ میں آباد ہیں تو پھر سندھ کے آدھے وسائل پر ہمارا حق ہے اور اب یہ حق تمہیں دینا ہوگا کیونکہ ہم نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہاری غلامی کا بوجھ ہم نہ ڈھوئیں گے تمہاری غلامی کا بوجھ ہم نہ ڈھوئیں گے آب الروح سے مرنے کا فیصلہ ہمارا ہے آدھا تمہارا ہے تو باقی آدھا ہمارا ہے یہ بات تیہ ہے انتظامی بنیادوں پر مسائل کی بنیاد پر اختدار کی بنیاد پر آدھا ہمارا ہے بائیکیاں میں کام کرنے والوں کا ہے روزگار فوڈ پانڈا میں کام کرنے والوں کا ہے ان ڈرائی سروس میں کام کرنے والے پڑھے لکھے نوجوانوں کا ہمارے بیٹے اور بیٹیوں کا حق ہے آدھے سندھ پر اور یہ جو سفر ہے یہ اپنے حقوق کی مکمل بازیابی کا سفر ہے یہ اپنی عزت اور عظمت عزت نفس کی مکمل بہالی کا سفر ہے سوچا تھا کبھی اس دھرتی پر ہم ایسا دیس بسائیں گے اب مسائل بجلی کے بھی ہیں پہلے پانی کا مسئلہ تھا پھر بجلی کا مسئلہ اور اس کے بعد گیس کی لور چیڈنگ یہ سارے مسائل چار ہزار عرب کا ٹیکس ہم دے ہمیں چالیس عرب کی خیرات مرکز سے ایک فیصد اور زیادہ سے زیادہ چالیس عرب کی خیرات سوبے سے پندرہ سالوں کے آڈٹ کا دور ہے یہ ایس بی سی اے کو پھر کے بی سی اے بنانا ہے پانچ فیصد کے ووٹ پر وہ اترا رہے ہیں اور کراچی پر قبضہ کر کے اپنا میئر لا رہے ہیں ہم چیلنج کرتے ہیں کہ آبادی کو بازیاب کرایا قومی اسمبلی کی نشست میں اضافہ کرایا اور خدا کی قسم جس لیے بائی کارٹ کیا تھا بلدیاتی انتخابات کا اس کے فوراً بعد ستر سیٹے کھانے والے وڈیرے جاگردار انہوں نے ہماری پچاس یوسیز میں اضافہ کیا ہم چیلنج کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ یہ جو بلدیا اور میئر شف تم سے چھینی گئی ملیر والوں شاہ فیصل لانڈی کرنگی والوں انشاءاللہ تعالی بہت جل یہ صرف قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات کی تیاری نہیں ہے اللہ نے چاہا یہ پھر سے بلدیاتی انتخابات ہوں گے اور بلدیاتی انتخابات تمہیں بھی کراچی اور حیدر آباد کی میئر شف کو انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی ہم واپس لیں گے یہ بات تیہ ہے اب اپنی رہنمائی پر تم غرور مت کرنا اب اپنی رہنمائی پر تم غرور مت کرنا آپ اسے بہت آگے نقش پا ہمارا ہے بھائی آپ اسے بہت آگے نقش پا ہمارا ہے تو یہ سفر جو ہے بازیابی کا اور بحالی کا ہے اور جو لوگ ہزاروں میل دور بیٹھ کر یہ جو پینتیس پینتیس چالیس چالیس سالوں سے جد و جہد کرنے والے ہیں وہاں سے بیٹھ کر انہیں غدداری کے سرٹیفیکٹ جاری کر رہے ہیں انہیں سرٹیفیکٹ جاری کر رہے ہیں تو میں ان کو بھی یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ عملیت پسندی اور حقیقت پسندی یہ ایم کی ایم کا بنیادی نعرہ اور نظریہ ہے جو یہاں ہے وہ ایم کی ایم ہے اور جو یہاں ہے وہ ایم کی ایم ہے یہ پریکٹیکل بات ہے یہ ریالیٹی ہے اس ریالیٹی سے جو انکار کرے گا وہ تقسیم کی بات کرے گا وہ تحریک کو نظریہ کو کمزور کرے گا بھائی ہم نے بھی دس دس سال صحوبت جھیلی ہیں جیلوں میں گئے ہیں قربانیاں دی ہیں یہاں شہدہ کے لوائقین یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں دو ویڈیو لوگ بنا کر آج کے جلسے میں لوگوں کو آنے سے روکنے والے دیکھ لیں کہ یہاں میری بہنیں اور بیٹیاں زیادہ تعداد میں بیٹھی ہوئی ہیں ذرا پرچم اٹھا کر بتائیں اپنے ڈومیسائل اور پی آر سی کی وقت کو بحال کرانا ہے یہ اس کا سفر ہے پانچ لاکھ نوگنیاں جو پندرہ سالوں میں دی گئی ان میں جو ہمارا جائز حصہ تھا جالی ڈومیسائل بنا کر جالی ڈومیسائل والوں کو دیا گیا الحم انشاء اللہ تعالی وہ حصہ بھی واپس لینا ہے اپنا جائز حصہ واپس لینا ہے ہمارے بچوں کو روزگار دلانا ہے گیس بجلی اور پانی کا مسئلہ اگر حل کرنا ہے روزگار بحال کرنا ہے تو خالد بھائی دو تجاویز ہیں دو طریقے ہیں ایک عارضی اور ایک مستخل فیصلہ کرنا ہوگا عارضی طریقہ یہ ہے کہ یہ 39 تاؤن کے جلسوں کو آگے بڑھنے دے انشاءاللہ کچھ جلسوں کے بعد کراچی میں ایک اعتجاج اور ایک بڑا دھرنا کرنا انشاءاللہ تعالی وہاں پر بجلی کہہ اسپانی ملک چلتا ہے اگر کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے کراچی چلتا ہے تو اسلام بات چلتا ہے اس ملکی مشینری چلتی ہے خدا کی قسم صرف کراچی کو موقع دیں اس پیسے پابندیا ختم کریں اس کے ساتھ برابری کا سلوک ہو تو خدا کی قسم پھر آئی ایم ایف انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ کے ایم ایف کراچی مونیٹرنگ فنڈ اب ہمارے سارے قرضے اور جو مالی بوجھ ہے کراچی مونیٹری فنڈ کے ایم ایف وہ سارے قرضے ہتارے گا انشاءاللہ جو کراچی میں مونیٹری فنڈ بنے گا انشاءاللہ یہ ہمارا یقین میں بس اب آخری بات عارضی دھرنا اور مستقل مسئلے کا حل کیا ہے بائیس قومی اسیمبلی کی سیٹیں ہیں میری بہنوں بیٹیوں میرے بھائیوں میرے بیٹوں بس ذرا یہ بتاؤ کہ بائیس میں سے کتنی سیٹیں ایم کیو ایم کو دلا رہے ہیں ذرا آپ بتائیں کتنی سیٹیں دلا رہے ہیں آپ کتنی بائیس میں سے بائیس میں سے میرے خیال میں اگر تم چاہو تو بائیس میں سے تئیس سیٹیں نکال سکتے اور جیس سکتے ہو ارے بائیس کی کیا عقاد ہے ہم تو تئیس سیٹیں نکال لیں گے انشاء اللہ کراچی سے اللہ نے چاہا بس اب ایک آج شیر آل پر دوں کہ اپنی غیرت جہاد زخم کھا کے جاگے گی اپنی خیرت جہاد زخم کھا کے جاگے گی پہلا بار تم کر لو دوسرا ہمارا ہے اگر آدھا تمہارا ہے تو باقی آدھا ہمارا ہے انشاء اللہ تعالی اور اب فیصلہ کرنا ہے بھائی میں اجازت دینے سے پہلے یہی شیر پڑھنوں گا کہ اس سے پہلے کہ کسی رسم کی بھیٹ چلا دیے جائیں اس سے پہلے کہ کسی رسم کی بھیٹ چلا دیے جائیں چل کسی خواب کی تکمیل میں مارے جائیں پاکستان پائندہ بار ایمجیو پاکستان زندہ بار بہت شکریہ بار